نمسکر دوستو میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر اور یہ دیکھیں دوپار کا ٹائم ہے ڈھائی تین بج رہا ہے اور یہ پیو نے کہا کہ آج میں بیٹ سیٹ چینج کروں گے میں تو کپڑے دھول رہی تھی اس کے بعد میں چھت پہ چلی گئے کپڑے فیلانے کے لیے آج سنیوار ہے اور چھوٹی بھی ہے تو اس لیے تھوڑا سا آرام سے کام ہو رہا تھا اور میں نے سوچا کہ ہاتھ سے ہی سارے کپڑے دھولنے پڑتے ہیں مسین تو خرابی ہے تو بہت زیادہ تھوڑا دکت ہو جاتا ہے اور اتنا ہوا بھی چل رہا ہے کہ سام کے سارے تین بج رہتے ہیں اور اتنا ہوا چل رہا تھا بینا پین کے تو کوئی کپڑے پین پہ بھی وہ دو دو پین لگانے پڑتے ہیں ورنہ کپڑے پتہ نہیں کہا چلے جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا تو میں سارے پہ سارے کپڑوں پہ میں دو دو پین لگا دی رہی تھے اور ابھی تو میں نے برتن نورتن بھی نہیں دھولا ہے اس کے بعد میں جب نیچے جاؤں گی تو میں برتن دھولوں گی اپنا موسیقی موسیقی اور کپڑا پھیلانے کے بعد پھر میں آئی نیچے اور میں نے برتن نورتن سارے ساف کیا کپڑا پہ لیا تھا ہوں اور میں نے برتن دھولا نہیں تھا آج تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا ہے میں نے نے کہی آپ کو کپڑا جاہا تھا تو پھر پہلے پہلے پھلائی تو بعد میں ہی پہلائی اس کے بعد میں نے کہا کپڑا دھول لیتی ہوں اس کے بعد برتن سب ساف کروں گی یہاں دیکھیں میرا برتن سب ساف ہوں چکا ہے اور پیو یہاں پہ کوڑ لیا اینکر مانگ رہی تھی کہیں مما مجھے کوڑ رنگ دے دی جو تبیت خراب ہے ہاں سے آ رہی ہے لیکن کولڈرنگ کا جو چسکا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے اس کو لالی چی بول لیجئے بچوں کا اور یہ دیکھیں کب بھی اٹھا لائیں ہیں اور کولڈرنگ پینے والا گلاس تھا تو وہ مل نہیں رہا ہے تو کیوں کہیں کہ مممہ ہم اسی میں لے لے اور یہ دیکھیں لے آئیں ہیں اپنا کھولول کے اپنا رکھوک رہی نہیں جانا جانا نہیں تھے تھوڑا تھوڑا کیوں میں زیادہ پیوں گی کیونکہ میں بڑی ہوں اور میں نے کہا کہ تم تھوڑا سا ہی پیو پھر خانسی جیادہ آنے لگے گی تو بولی ٹھیک ہے اس کو کھولی تو بہت اس کو مجھا رہتا ہے کہی مممہ میں تھوڑا سا ہی پیوں گی تھوڑا سا ہی پیتی ہے لیکن پھر سوک ہے اور یہاں لے کے یہ اپنا ٹی وی دیکھ رہے تھے تو میں اپنے لئے کافی بنا لائیں اور کپڑے بھی سوک گئے تھے ڈالا میں نے ساڑھے تین بجے کپڑا تھا لیکن دو گھنٹے میں ایک دم سوک گئے ہیں اور یہ پونے چھے چھے بج رہا تھا تو میں نے کالا پھر کپڑا فولڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سارا کام کروں گی اب گھر کا تو یہ پیو اپنا ہیلپ بھی کروا رہی ہیں اسی میں میرے ساتھ اور ساتھ میں یہ ٹی وی بھی اپنا دیکھ رہی ہیں میں سارے کپڑ دیتی ہوں اور اس کے بعد بولھی مممممم میرے ساتھ کھے لی تو میں نے کہا کیا ہے تو پھر اپنا کچن سیٹ میں کا وہ لے آئیں جھوٹا سائی یہ دیکھئے اس میں مممممممممممممممممم وی بھُوڑ کھے ایئے گولی میں ایک اچھے ہوئی تھے وہiting میں اچھے نہیں تو کہیں مممہ چلیے کھیلا جائے اور اس کے بعد پھر میں نہا کے آئی میں نے کہا کہ اوزا اوزا کر لیتی ہوں تھندک میں تو دو بار نہیں نہاتی لیکن ہاں گرمی میں نہا لیتی ہوں جب دیا جلانا ہوتا ہے تو اس کے پہلے میں نہا لیتی ہوں سام کی ٹائم بھی نمسکار دوستو میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل پہ اور سب سے پہلے تو پلیس میرے چینل کو لائک سی اٹھ سسکرائب جرور کریے گا اور آج ہے سنی وار اور یہ میں سام کو نہا دھو کے پھر میں دیپک جلانے کے بعد پھر میں کمرے میں آئی ہوں اور ابھی میں جاؤں گی سب جی رفنے اور اس کے بعد بھنڈی میں صبح کاٹی تھی اب دیکھیں بھنڈی بنے گا کیا بنے گا ابھی تو پیو کہتھی ویج ویریانی بنانے کے لیے تو ابھی تو کنفرم ہو نہیں پایا ہے اور آپ سے ریکوشٹ ہے پلیس میرے چینل کو لائک سی اٹھ سسکرائب جرور کریے گا گرمی تو بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور یہ گاہ میں تو گاہ میں تو اور بھی لائٹ کرتا ہے بہت زیادہ لائٹ کرتا ہے اور اتنا دھوپ ہے کہ جس کا کوئی بات ہی نہیں ہے دھوپ کے کارڑی پیو بیمار بھی پڑ گئی ہے آج تو ان کی طبیت کچھ ٹھیک ہے لیکن کل تو بہت زیادہ بیمار تھی اور اس کے بعد ترنت جسٹ لائٹ بھی چلی گئی اور اس کے بعد ہم لوگ چھت پہ آئے کیا کیا جائے بہت گئرمی تھا تو ان کی چلو پیو چھت پہ چلا جائے تو یہ دیکھیں دھوپ لائٹ کچھ ہے ہی نہیں اور یہ اپنا لیٹ اٹھ رہی تھی تو میں نے منا کیا اپنا ہی کھیل لے لگی اس کے بعد دس منٹ بار لائٹ آگئے تو پھر ہم لوگ نیچے آئے اور یہ سب سبجی بھی رکھنا تھا میں نے سوچا لائٹ سبجی بھی رکھ لیتے ہیں ایسا اور جو ہری سبجیاں ہیں اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں بھنڈی میں نے صوبہ ہی کاٹا تھا لیکن اس کا سائت ہی نہیں ہو پا رہ بننے کا اور اتنے ٹائم ہوا کی ویج بریانی بنے گا تو یہ بیج بریانی اس میں بیج بریانی میں دہی تو پڑھتا ہے یہ ساتھ میں اس کے ساتھ دہی کے ساتھ کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں سائلڈ ڈولر رکھ دیئے اور اس کے بعد برطن ماجنے کے بعد پھر میں نے کا گیس بھی پوچھ لیتے ہیں اور جب ساب سترا رہتا تو اچھا رہتا ہے گیس تو رات میں ہی پوچھ لینا چاہیے کیونکہ گندگی اچھی نہیں ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جہاں گندگی ہوتا ہے وہاں لچھمی کا نباس تو نہیں ہوتا ہے تو میں گیس برطن ساب کیچن ساف کر کے ہی سوتی ہوں اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور آپ سے ایک بار فیل ریکوشٹ ہے پلیز میرے چینل کو لائک سہر سسکرائب جرور کریے گا اور ویل آئیکن کو ضرور دبائیے گا جس سے میری جو کوئی بھی نئی ویڈیو ہوگی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کی پاس ترنت پہنچ جائے گی اور ان لوگوں کو بھی میں دھنیواد کہتی ہوں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور اسے لائک کرتے ہیں تو اب اپنا ویڈیو میں یہی سماپت کرتی ہوں نمازکار